سلام علیکم ویلکم ٹو می چینل دوستو اس یوڈو میں ہم بات کریں گے اوپو موبائل فر آٹومیٹک ایڈز کو آپ کرنا یہ سو پرسنڈ ریل سلوشن ہے تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اپنی موبائل کے سٹنگ میں ٹھیک ہے اپنی موبائل کے سٹنگ میں جانا ہے ٹھیک ہے اپنی اوپو موبائل میں سٹنگ کو کھولنا ہے اوپو موبائل میں سٹنگ کو کھولنا ہے سٹنگ میں یہاں یہ سرچ کا آپشن ہے اس پہ کلک کرے ٹھیک ہے اور یہاں لکھیں ڈی این اس ڈی این اس آپ نے capital room میں لکھنا ہے ڈی این اس پرائیوٹ تو یہ دیکھیں یہ ہے ڈی این اس پرائیوٹ اس کو کلک کریں اور یا اس کو کلک کریں اور یا اگر یہ اس پہ ہے تو یا اس پہ آئیں گے اور یا لکھیں گے اس نمبر آپشن پہ آئیں گے پرائیوٹ ڈی این اس پروائیوٹر dns. ڈی این اس ڈاٹ اٹ جی یو اے آڈی اٹ گود ڈاٹ کام اس پہ کلک کریں گے دینیس اےڈ گود ڈاٹ کام سیو کریں گے بیک جائیں گے بیک جانے کے بعد مکمل بیک جائیں گے اور یوٹیوب کولیں گے یا یوٹیوب میں سرچ پہ کلک کریں گے یا لکیں گے ٹیکنیکل ادنان ٹیکنیکل ادنان خان یہ دیکھ کیا گیا اس کو کلک کریں اور یہاں یہ سسکرائب کریں بیک جائیں گے ٹھیک ہے مکمل اور پھر سے جو ہے آپ نے سیٹنگ کو کھولنا ہے ٹھیک ہے سیٹنگ میں جانا ہے نیچے اور اس میں اپشن ہے گوگل تو آپ نے یہ گوگل کھولنا ہے ٹھیک ہے گوگل کھولنے کے بعد یہ مینیجی اور گوگل ایکاؤنٹ اس کو کلک کرنا ہے یہاں ڈیٹا ایم پرائیویسی پہ آنا ہے ٹھیک ہے نیچے آنا ہے نیچے اس میں اگر یہ مائی ائر سنٹر اس کو آنا ہے تو یہ آپ کریں گے اگر آپ ہے تو پھر ٹھیک ہے تو اس پہ تھوڑا ویٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ اس پہ کلک کریں اور یہاں یہ ترن آپ پہ کلک کریں اور پھر جائیں گے یہاں گاٹ ایٹ پہ کلک کریں بیک جائیں گے مکمل بیک اور یہاں ایک اپشن ہے ایڈز اس کو کلک کریں گے ٹھیک ہے ڈیلیٹ ایڈوٹائزنگ آئی ڈیلیٹ کریں گے تو اس کے بعد اپنا اپنا موبائل ریسٹارٹ کریں اس پیاد مکمل ختم سو پرسن سلوشن ہے یہ یہ ویٹ ختم ہو گیا اس پی آپ موبائل ریسٹارٹ کر سکتے ہیں یا ریسٹارٹ نہ بھی کریں تو اپنا موبائل ریسٹارٹ کریں ریسٹارٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ اس سے ہی مسئلہ ختم ہو جائے گا ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سسکرائب کریں شکریہ